جیا بجا بجا نینوں تھکے تھکے پیا دھیرے دھیرے چلے آؤ شمال میری ایک بات کان کھول کے سن لے پتر اگر ایسا نہ ہوا تو مجھے اپنے جوان بیٹے کی لاش اپنے ہاتھوں سے دفنا نہ پڑے گی زندہ ہے وہ آج تک میں نے جو بات کی ہے وہ ست ثابت ہوئی ہے اور آپ سب نے مجھے کہا تب کونچا ہوا ولی آج یہی ولی آپ کو بتا رہا ہے کہ وہ زندہ ہے جا کر تصدیق کر لیجئے اپنی سزا آپ خود تجویز کیجئے میری سزا وہی ہے جو بابا جان نے تجویز کی ہے میرے لیے تیار ہوں میں بتا ہے میرا دل چاہتا ہے کہ ہم ہمیشہ اسی طرح خوش رہو شادی کے بعد میں کسیس کندے شاہ جب میں تمہارے ساتھ ہوں تو ہم ہمیشہ اسی رہیں پیا دھیرے دھیرے چلے آو سوفی سوفی لے سن سوفی بات سنو میری سوفی اسی کے چکر میں جاتے تھا تم بار بار بہا بی بی انہوں تمہاری اس بات کا جواب میں بھی نہیں دے سکتا میں نے کہا تھا نا کہ تم صرف میرے ہو میں نے خود کو تب ہی کسی سے نہیں جوڑا سوائے تمہارے اس سے پہلے بھی تکوئی تھا سزا میں بغیر چکی ہے اس بی سوفی دیکھو بات سمجھنے کی ہے ٹھیک ہے سمجھاؤ مجھے میں اکدم سے تمہیں اپنا فیملی ٹریڈیشن تو نہیں سمجھا سکتا ہے نا تم نہیں سمجھاؤگے تو اور کون سمجھائے گا سمجھاؤں گا سب سمجھاؤں گا پلیز ابھی تم چلے جاؤں کیوں میں کیوں جاؤں اس لئے کہ میں کہہ رہا ہوں پلیز مجھے محف کردیں شمائل میں آپ کی زندگی میں پرابلم بن کر آ گئی ہوں ایسی کوئی بات نہیں یاسمی آپ میری سمجھ میں آ رہا ہے کہ آپ نے کتنی قربانیاں دی ہیں میرے لیے اپنے آپ پر کتنا جبر کیا ہے آپ نے کتنی مشکلوں سے گزرے ہیں آپ اور میں ایسی بدنصیب کہ آپ کی خوشیوں کے راستے میں رکاوٹ بن گئی صوفیہ والا معاملہ کچھ اور ہے نہیں شمائل یہ آپ کی محبت کا معاملہ ہے محبت کرتے ہیں آپ اس سے جبکہ میرے ساتھ ہمدردی چاہتے ہیں آپ اسے میرے ساتھ فرض نبھا رہے ہیں آپ میرے اور اس کے درمیان بہت فرق ہے ایسا کیوں ہوتا کہ انسان اپنی نگاہوں میں تماشا بن جاتا تماشا تو میں ہوں شمائل جس کی بدنصیبی قدم قدم پر اس کے ساتھ چل رہی ہے کتنے ارمانوں کے ساتھ میں آپ کی حویلی میں آپ کی بھائی کی دلن بن کر آئی تھی میرے بھی خواب تھے میرے بھی جذبات تھے لیکن ہوا کیا دلن سوا کی سیج پر سلگتی رہی پرانی باتوں کو دھرانے کا کیا فائدہ کہنے دے مجھے شمائل اس وقت میں یاسمین نہیں ہوں ایک عورت ہوں ایک عورت اپنا دکھ بیان کر رہی ہے نا جانے کتنی صدیوں کی راتیں اکیلے پر گزارتی چلی گئی اور اس کے شوہر نے کبھی بھی خوشی سے اس کا ہاتھ نہیں دھابا اور عورت کے اندر کے جذبات اُبلتے رہے کیونکہ عورت ایک مشین نہیں ہوتی جذبوں اور تقاضوں سے بھرا ہوا وجود ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ساتھ کیا کوئی صرف آپ بھی نے تو سمجھا ہے مجھے دوسروں کو کیا معلوم کہ عورت اپنے گناہ کے لئے نہیں بھٹکتی وہ صرف اپنے تقاضوں کے لئے بھٹکتی ہے جو بھی اس کی ضرورت پوری کرتے عورت تو عمرویل کی طرح ہوتی ہے سلکتی ہوئی گھڑی میں کوئی بھی اس کے قریب آج ہے وہ اس سے لپٹ جاتی ہے ہو سکتا یہ گناہ ہو لیکن یہ ایسا گناہ ہے جس کی جڑیں ضرورت کی زمین میں ہوتی ہیں کم از کم میں آپ کو ایسا نہیں سمجھتا اس لئے میں آپ کو بچا کر یہاں لائے ہوں مگر آپ مجھے میری بدنصیبی سے بچا کر نہیں نکال سکے وہ تو یہاں تک میرے ساتھ سا چلی آئی ہے میں نے آپ کو مسوسوں میں ڈال دیا ہے شمائل ایک طرف آپ اپنے خاندان اور ان کی روایات کے مجرم بن گئے ہیں اور دوسری طرف دوسری طرف اپنی خوشیوں کو برباد کرنے تک پہنچ گئے ہیں آپ میں ایسا نہیں ہونے دوں گی شمائل میں ٹھیک ہوں میں بگو ٹھیک ہوں اور خود کو سمال سکتا ہوں آپ ایسی باتیں مت کریں تمہارے پاس ایک راستہ ہے مان لے میری بات کیسا راستہ وہی جو ہونے جا رہا تھا مارنے مجھے اور اس بچے کو بھی جو ایسا طوفان لے کر آیا ہے اس کے بعد اپنی زندگی شروع کریں ایک نئی اور خوبصورت زندگی جس میں میری پرچھائی تک نہ ہو موسیقی 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 جب پتنگ کٹتی ہے نا تو اسے کسی نہ کسی چھت پر اترنا ہی پڑتا ہے دور جب مضبوط ہاتھوں میں ہو تو پتنگ کیسے کٹ سکتی ہے وہ مضبوط ہاتھ ہی تو نہیں ہے اس بی نے دھوکہ کیا ہے میرے ساتھ اوہ آئی سی ایسے کیا دھوکہ ہوا ہے تمہارے ساتھ وہ پہلے سے شادی شدہ ہے وہ اب تک مجھ سے جھوٹ بولتا ہے ویری سیڈ اور تم نے ایک ایسے آدمی کے پیچھے اپنی ساری کشتیاں جلا دی اپنی غلطیوں کا احساس اب ہو رہا ہے مجھے اس بی کے آنے کے بعد میری زندگی کا سفر رکھ گیا تھا تو اب کیا ارادے ہیں میں سب کچھ دوبارہ وہیں سے شروع کرنا چاہتی ہوں جہاں سے سلسلہ ختم ہوا تھا اور اگر وہ پھر تمہارے سامنے آ گیا تو پھر اب اس کا آنا مشکل ہے کیونکہ میں خود اس سے بہت دور نکل آئے یہ بتاؤ کہ تم چاہتی کیا ہو میں تم سے ملنا چاہتی ہوں بیسا اچھا چھیک ہے تو کسی بھی وقت میرے آفیس آ جاؤ میں آ رہی ہوں پھر میرا انتظار کرو موسیقی 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 موسیقا 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 تم؟ کیوں؟ مجھے دیکھے بہت حیران ہو رہاں کیا کسی اور کا انتظار تھا؟ ہاں صوفیہ کا صوفیہ کا؟ کیوں؟ وہ یہاں کیسے آ رہی ہے؟ ایس پی سے مایوس ہونے کے بعد اسے اپنے پرانے دوست شاد آنے لگے ہیں اور تمہارا مشن مکمل ہو گیا ہے گوڈ نیوز لیکن یہ سب کچھ ہوا کیسے اسے پتہ چل چکا ہے کہ ایس بی پہلے سے شادی شدہ ہے انٹرسٹنگ پھر پھر یہ کہ وہ اپنا سفر وہی سے شروع کرنا چاہتی ہے جہاں سے ختم کیا تھا بیزاد تم سوچ نہیں سکتے ہو کہ تم نے مجھے کتنی زبردست خبر سنا دیا میرے لیے یہی واقع ہے جو میرا نہ ہو سکا کم سے کم وہ اس کا بھی نہ ہوا تم تو بہت خوش ہو ہاں میں بہت خوش ہوں میری رگوں میں بہت خونے رکابت کا لیکن مجھے اس بات کی بڑی حیرانگی ہو رہی ہے تمہیں اتنی بے چینی سے کیوں انتظار ہو رہا ہے اس کا بے وقوف ہو تم میں جسے ایک دفعہ چھوڑ دوں اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تو پھر کیوں اتنا بے قرار ہو رہے ہو اس کو سبق سکانے کے لیے تم اسے یہاں آنے تو دو میرا خیال ہے کہ مجھے یہاں سے چلنا چاہیے میں اس کو فیس نہیں کرنا چاہتی میں چلتی کو تو ٹھیک ہے پھر آج رہا تھا ہم کلب میں مٹ رہے ہیں نا ہاں سیٹ ٹائم اوکے 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 سیہا سلام بابا جان والایکم سلام وہ بھائی سجار جی بابا جان یہ صبح کے ساتھ بج گئے بشکا ہے نہیں آبی تک اطلاع لیکن بابا جان رات کو دیر ہو گئی ہو گئی شاید اس لیے نہیں آیا ہے آہ وہ تو ٹھیک آئے اور اطلاع دیں بھی تو آتا آپ بولیں تو میں فون کروں سلام سائیں آہ آج آج آندرہ آہ بول کتنی ہڈیاں باقی ہیں کوئی بھی ہڈی نہیں تھی سائیں یہاں کوئی نہیں تھا آہ مطلب سائیں دونوں کبرے بلکل خالی تھی آلو شمال نے جنا پڑا شمال آپسین شمال باہ جی بخشتو پھٹایا گاڑی نکال بابا جان کو اسپتال لے کر جانا ہے شمال انہیں بہت بڑا دھوکا کیا ہے ماری صاحب شمال 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 بولتا کیوں نہیں ہے زبان کیوں رک رہی ہے تیری شمال شمال دیکھا ماں جی یہ حال ہے آپ کے چھوٹے بیٹے آپ کا بڑا بیٹا تو بابا سائی کے آگے کردن جھکائے رکھتا ہے ایک تیور جی ہیں جن کو کسی کا احساس ہی نہیں ہے شمال کی وجہ سے بابا جان کی یہ حالت ہوئی ہے اس صدمے کو پرداشت نہیں کر پائے ہو تم جاؤ اور کسی بھی طرح اس کمبخت کو فوراں یہاں لے کر آؤ بسایا جیس جاول سائی سن لیا نا جی ان بدبختوں کو ادھر لے کر آنا ہے بلکہ تُو رہنے دے تُو جائے گا تو خواہ ما خواہ وہ شک میں پڑ جائے گا میں خود اسے بابا جان کی طبیعت کی اطلاع دیتا ہوں تاکہ وہ فوراں پہنچیں اور ان کو یہ مت بتانا ہوں کہ ان کی قبریں خودوائی گئی ہیں آپ فکر نہ کریں ماں جی جب وہ یہاں آئیں گے تو قبریں تو اور بھی بنیں گی جو کمسائیں دل کی دورت سے تو بچ گئی ہیں لیکن پیرلائز ہو گئے ہیں یعنی فالش کا شدید اٹیک ہوا ہے شمائل تیری وجہ سے بابا جان کی یہ حالت ہوئی ہے تجھے حساب دینا پڑے گا کبھی کبھی سب کچھ بتا دینے سے بھی آگ بچ جاتی ہے گھٹن بہت بری چیز ہے لڑکیاں تھی بے وقوف کیوں ہوتی ہے پیسہ بے وقوف بنانے والا اتنا شاطر ہوتا ہے کہ وہ نے ادھر دہو دیکھنے ہی نہیں دیتا ٹھیک کہتے ہیں ایس بی نے مجھے ہر مرحلے پر کھلونے کی طرح استعمال کیا اور اب مزید تم کھلونہ بننے کیلئے تیار ملیں پتہ نہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن سے بار بار دھوکے کھانا اچھا لگتا ہے جن کے سامنے جا کر آپ کی ایگو ختم ہو جاتی ہے تم ابھی تک اس لئے ٹرانس میں ہو تم میرے پاس کیا کرنے آئیے مالوم نہیں شاید موٹیویٹ ہوگی شاید وہ سفر بہی سے شروع کرنے جہاں قتل ہوا تھا سوفیہ سفر کو دوبارہ شروع کرنا اچھی باقی ہے لیکن سفر کرنے والے کو یہ اندازہ ہونا چاہیے کہ پل سے کتنا پانی گزر چکا ہے لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں بیزاد جن کے بارے میں آپ کو یقین ہوتا ہے کہ آپ جب بھی لوٹ کر آئیں گے وہ وہ آپ کا اسی پل پر انتظار کر رہے گا اور ورہاں اور میں بہت ہے کہ آپ ایک من ایک من اس کے لئے ایک ایک من اس کی طرف لیکن میں ناو ایک من اس کا ایک ایک مارے زندگی میں کچھ اور لوگ بھی تو ہوں گے تو مجھے ایسا سمجھتے ہو بیسا میں نے تو ایسا ہی کہہ دیا تھا لیکن ابھی تک مجھے ہی سمجھ نہیں آیا کہ تم نے دوبارہ توجہ کیوں دی بتا تو چکی ہوں سفر وہی سے شروع کرنے جہاں قاتل ہوا تھا پیزاد کیا کیا ہم نیا کانٹریکٹ کر سکتے ہیں صوفیہ پورا نہیں ماننا اس تیز رفتار زندگی میں زیادہ انتظار نہیں کیا جائے سکتے پر نہ دوسرے لوگ آگے بڑھ جائیں گے اچھا تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو میری ضرورت نہیں کم از کم اس وقت تو نہیں آئیم سوری کم اس وقت کو مطلب ہے پوری بڑھ جائیں گے کم اس وقت کو مطلب ہے جی بھائی تم ادھر کیا کر رہے ہو ادھر قیامت آئی ہے کیوں کیا ہو گیا بابا جان کو فالج کا اٹیک ہوا ہے کیا بھائی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں جلدی آجاؤ تم دیکھنا چاہتے ہیں بہت بوری حالت ہے ان کی میں آ رہا ہوں بھی آ رہا ہوں دیکھا یا 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 ی interview کیا بات ہے شمائر پریشان لگ رہے ہیں آپ بابا جان کو فالس کا اٹیک ہوگیا مجھے جان رہا ہوں گا بابا جان کو فالس کا اٹیک ہوگیا مجھے میری بددسیبی کا احساس ہے شمائل اس لیے میں کوشش کروں گی کہ جب آپ آپس لوٹو میں یہاں سے بہت دونچ جا چکے کسی ایسی جگہ چاہاں مجھے اور میری بددسیبی کو کوئی نہ جانتا ہو نہیں میں اس کی اجازت نہیں دوں گا بے شک شرعی طور پر ہم میہ بیوی نہ بن سکے لیکن کاغذی طور پر آپ میری بیوی ہیں اور مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں آپ کو روک سکوں کیا کروں گے مجھے روکے شمائل کیا ملے گا آپ کو میں ایسی ہی رہوں گی اور یہ اپنی قسمت کو روتا ہوا بچہ بھی ایسی ہی رہے گا اس لئے جانے تو مجھے آپ دیکھنا میرے جانے کے بعد آپ سب لوگ سکون بھی آ جاؤ گے یہ فیصلہ کرنا آپ کا کام نہیں کہ آپ کے جانے کے بعد میری زندگی میں کیا ہوگا وہ صرف میرا معاملہ ہے شمائل تم نے میرے سلسلے میں جو کچھ بھی کیا یہی کہہ کر کیا کہ یہ تمہارا معاملہ ہے بدلے میں کیا ملا تمہیں خاندان کی مخالفت باپ کی بیماری ماں کی نرازکی بھائی کا غصہ یہ سب بلا تمہیں میرا جانے یہاں سے اچھا ہے کہا تھا میں آپ کی وجہ سے میں اپنے خاندان اور اپنی برادری کا قرض دار ہوگی اور وہ قرض آپ کی موت کا ہے آسمان اور اب مجھے یہ تیہ کرنا ہے کہ یہ قرض میں کیسے ہوتا رہا ہے اور جب تک میں یہ تیہ نہیں کر لیتا آپ کہیں نہیں جائیں گے یہی رہیں گے آئے ہوپ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا آبا جان آپ بلکل پریشان نہیں ہوں میں آپ کی اتنی خدمت کروں گی کہ آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے بھائی کیا ہوا بھابا جان کو اچانک جیسے اور بہت کچھ اچانک ہو گیا نا دیور جی ویسے ہی یہ بھی جی ڈاکٹر صاحب کیا خیال ہے آپ کا ریکاوری بہت سلو ہے اس بھی تھیراپی سے بولنے کا چانس تو بن سکتا ہے لیکن اٹک اٹک کر بھابا جان بھابا سائن آپ پرکل پریشان نہ ہو میں ہوں نا آپ کے پاس دن رات آپ کی خدمت کے لیے آپ بہت جلد بولنے لگیں گے چلنے لگیں گے اور کچہری بھی لگانے لگیں گے ڈاکٹر صاحب کیا یہ بہتر ہے کہ بھابا جان کا علاج حویلی میں ہو جی ہاں ان کو یہاں سے حویلی شفٹ کیا جا سکتا ہے ایسے بھی ان کا یہاں کون خیال لگ لے گا کیا مطلب آپ کا ہم سب نہیں ہیں یہاں پہ آپ کو کیا لگتا ہے دیور جی کہ اگر آپ لاہور جابسے ہیں تو یہاں اللو بولتے ہیں میں ہوں یہاں آپ ہی تو ہیں آپ ہی تو ہیں بابا صاحب آپ پریشان نہیں ہو غصہ مت کیجئے آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے یہ لیجئے آپ سوٹ پیجئے ڈاکٹر صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ہم بابا جان کو حویلی لے جائیں وہاں جا کر یہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گے اور ہاں وہاں جانے کے بعد صرف میں آپ سے رابطے میں رہوں گا صرف آپ مجھے فون کیجئے گا آپ فائل بنائے میں ابھی آتا ہوں بابا جان مجھے ناراض ہے کیا دیور جی بابا صاحب کو پریشان مت کیجئے جائیے یہاں سے بھائی ابھی چلا جا شمائل بابا جان غصے میں ہے مجھے تمہاری بلیوی ادب ہو بے شک شرائی طور پر ہم یا بیوی نہ بن سکے لیکن کاغذی طور پر آپ میری بیوی ہیں اور مجھے پورا حق حاصل ہے کہ میں آپ کو روک سکوں کہیں ممکن ہوا کہیں باجب کہیں ممکن ہوا کہیں باجب آپ کی وجہ سے میں اپنے خاندان اور برادری کا قرصتار ہوں اور وہ قرص آپ کی موت کا ہے آزم اور اب مجھے یہ تیہ کرنا ہے کہ یہ قرص میں کیسے ہوتا لوں اور جب تک میں یہ تیہ نہیں کر لیتا آپ کہیں نہیں جائیں گے جائے دار پر پہلے شوہر کا حق ہوتا ہے آپ کی دوسری شادی تو زبردستی کروائی گئی تھی بھاوی اگر اپنے ساتھ آپ کچھ نہیں لے کر آئیں تو اس کمی کو یاسمین کی جائدات سے پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیا مطلب ہے تیرا بہین کر رہا ہے میری بیوی کی تم نے اپنی حیثیت چھپانے کیلئے ایک ایسے گھٹیا آدمی کا سہارا لیا جس نے تمہاری عرضت کو اس یو ایس بی میں اتار دیا ہے یو بھائی بہت ہو گیا اب آپ بیچ میں سے ہٹ جائیں کیسے ہٹ جاؤں میری بیوی اب اس حویلی کی مالکن ہے ساری چابیاں اس کے پاس ہیں سب سے بڑی چابی تو آپ خود ہیں آپ کا سارا کنٹرول تو بھاوی کے ہاتھ میں ہو یاسمین کی جائدات جائدات اپسی ایک امتی جان بچانے کیلئے کچھ زیادہ قیمت نہیں ہے یہ دیگر جی بہت اچھا گیا بھاوی کہ آپ نے اپنا اصلی روپ مجھے دکھا دیا اس روپ کو تمہیں بہت پہلے سے بچان دیں پییاں دھیرے دھیرے چلے آؤ موسیقی موسیقی